اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے مارول کے کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں جو بہت ہی ایزی اور بہت ہی زبردست بننے والا ہے تو چلیے اس ریسپی کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر لے لینے ہیں ہم نے دو عدد انڈے اس کے بعد آپ اس کے اندر شامل کریں گے پانی جو کہ ہے تقریباً ڈیٹ کپ کے قریب جو نارمل چائے والا کپ ہوتا ہے وہی آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے ڈیٹ کپ یا اسے تھوڑا سا کم پانی ڈالنے سے یہ بہت ہی زیادہ سافٹ بنتا ہے اور بہت ہی مزیدار آپ چاہیں تو اس کے جگہ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے انڈوں کو اور پانی کو اتنا مکس کریں گے کہ اس کے اوپر بہت اچھی سی جھاگ آنے لگے گی تو یہ دیکھیں مکس کرتے جائیں گے اور تھوڑی ہی دیر تقریباً پانچ منٹ کے قریب اس کو مکس کریں گے تو کافی اچھی سی اس کے اوپر جھاگ آنا شروع ہو جائے گی جس سے جو کیک ہے وہ اور بھی زیادہ سافٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کافی اچھی جھاگ آ چکی ہے اب ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے چینی جو کہ دانے دار ہے پاودر فار میں میں نے کنورٹ نہیں کی پونے دو کپ کے قریب چینی ہے یعنی ایک کپ آپ نے بھر کے لینا ہے اور جو دوسرا کپ آپ لیں گے اس میں آپ نے پونہ کپ چینی شامل کرنی ہے تو یہ ٹوٹل ہو گیا پونے دو کپ چینی آپ اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ چینی اچھے سے گھل جائے اب چینی جو ہے یہ کافی اچھے طریقے سے گھل چکی ہے دوبارہ سے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے تاکہ جو اس کی جھاگ ہے وہ ختم نہ ہو اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے آٹا جو کہ ہے دو کپ کے قریب میں یہ کیک میدے سے نہیں بنا رہی یہ ماربل کیک جو ہے یہ ہمیشہ آٹے سے ہی بناتی ہوں جو گھر کا نارمل آٹا ہوتا ہے اس سے بہت مزے کا لگتا ہے اور بلکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ آٹے سے بنایا ہے اور یہ بچوں کو پسند بھی بہت آتا ہے اور کیونکہ جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کیک کھانا ہے تو بار بار اگر ان کو میدے سے بنیوی چیز دی جائے تو وہ اچھی نہیں ہے تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی طریقے سے آٹے والی یہ ریسیپی یوز کی جائے اور آٹے سے کیک بنایا جائے تو ان کے لئے ہیلدی بھی ہوگا کیونکہ اس میں انڈے بھی شامل کیے گئے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پونہ کپ کے قریب آئل جو ہے وہ اس کے اندر شامل کرنا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کہ آئل جو ہے وہ بلکل بھی نظر نہیں آنا چاہیے اور ہلکے ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کریں گے تیز سے اگر آپ نے مکس کیا تو جو آئل ہے اس کے چیٹے اٹھنا شروع ہو جائیں گے تو بس ہلکے ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کر لیں تیل بہت اچھے طریقے سے مکس ہونا چاہیے چالیں یہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم نے دو چائے کے چمچ کے قریب اس میں بیکنگ پاوڈر شامل کرنا ہے جتنا آپ آٹا شامل کریں گے اتنا ہی آپ نے بیکنگ پاوڈر شامل کرنا ہے جیسے کہ اگر آپ دو کپ آٹا یا میدہ شامل کر رہے ہیں تو دو چائے کے چمچ کے قریب آپ نے بیکنگ پاوڈر اس کے اندر آٹ کرنا ہے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اب ہمارا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے کیونکہ ماربل کیک بنانا ہے تو اس کو دو حصوں میں ہم ڈیوائٹ کر لیں گے اور آدھے بیٹر کے اندر ہم نے کوکو پاوڈر شامل کرنا ہے تو یہ جو بیٹر ہے یہ ہمارا ہاف ہو چکا ہے اب ہم ڈالیں گے کوکو پاوڈر جو کہ تین کھانے کے چمچ کے قریب ہے راس موس کا کوکو پاوڈر میں ہمیشہ سے یوز کرتی ہوں وہ مجھے بہت پسند ہے اس میں آپ کو چاکلیٹ ایسنس نہیں ڈالنا پڑتا اس کی ایک بڑی ہی زبردستی خوشبو ہوتی ہے اب کیونکہ یہ کافی ٹائٹ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا تاکہ یہ اچھے سے اس کا ایک سمودھ ٹیکسچر آ جائے تو اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کافی زبردست ہو گیا آرام سے مکس بھی ہو رہا ہے بس ہمیں اسی طریقے کا بیٹر چاہیے چالیں جی یہ تو ہو گیا ریڈی اب ہم اس کی لیے اس دنہ شروع کرتے ہیں تو جو وینیلا والا بیٹر ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے وان سپون اور اس کے بعد اسی کے میڈ میں ہم ڈالیں گے جو ہمارا چاکلیٹ والا بیٹر ہے وہ ایٹ کریں گے اب بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے اور جو لیئرز ہیں وہ خراب نہیں ہونی چاہیے اسی طریقے سے ہم سارے پراسس کو ریپیٹ کریں گے اور کیونکہ جو باول ہے وہ چورس ہے اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا سائیڈ کی طرف اس کو کیا تاکہ یہ برابر آ جائے بیٹر ڈالنے سے پہلے میں نے پین کے اندر اچھے سے آئل لگا لیا تھا تاکہ کیک جو ہے وہ چپ کے نہیں تو یہاں پر ساری لیئرز ہو گئیں کمپلیٹ اب آپ نے ایک سٹک لینی ہے اس کی مدد سے اس طریقے کا ڈیزائن بناتے جانا ہے اور سٹک آپ نے صرف اوپر اوپر رہی ہی رکھنی بلکہ اینڈ تک لے کے جانا ہے اس کو تاکہ اچھے سے اس کی جو لیئرنگ ہے وہ ہو جائے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیزائن بن گیا ہے اس کو میں نے بیک کر لیا تھا مائیکرو ویف کے اندر چار منٹ میں بیک ہو گیا تھا اگر آپ اس کو کوکنگ رینج میں یا گیس والے ایون میں بیک کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے ایون کی ٹائمنگ کے حساب سے اس کو بیک کریں گے تو اب اس کو باہر نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا سافٹ اور کتنا مزیدار یہ ہمارا جو کیک ہے یہ ریڈی ہوا ہے امید کرتی ہوں میری آج ہی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ لگے تو چینل کو ڈیو سائیں موسیقی